موسیقی 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 آپ یہاں سے نیچے سے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اس کے سٹانڈ کو اور اس کے بعد سٹانڈ کو آپ لگ رکھ دیں جیسے کچن کیابنٹ میں سمٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کپس جو ہوتے ہیں وہ کیابنٹ میں اوپر سپیس ہوتا ہے لیکن ہم جو ہے نا اوویسلی سپیس کو ڈبل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت سا سپیس ہے جو ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے میں نے سوچا کہ وہ سپیس جو ویسٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہو پائے گا تو جو ہے اس طرح سے میں نے یہ آرڈر کیے تھے اب یہ کہ جب میں اس کو رکھوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی میں نے کہاں رکھیں اور کس طرح سے اس کے اوپر چیزیں اور گناہز کی ہیں زیادہ میرے مائنڈ میں یہ آیا ہے کہ اس کو میں جہاں پر میں کپس رکھتی ہوں اپنے وہاں پر رکھوں گی اور کپس کو اوپر نیچے دونوں شرف پر کروں گی کیونکہ میری کپس والا جو کیابنٹ ہے نا اس میں سپیس بہت کم پڑ جاتا ہے تو مجھے آگے دے کپس یہاں رکھنے بڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہ جو ہے اس کے اوپر ایک جگہ سٹیک کروں اور ایک جگہ میں سوچ رہی ہوں کہ ایک ایسے کیابنٹ پر رکھوں جا مجھے باؤلز رکھنے ہوتے ہیں تو باؤلز والے کیابنٹ پر رکھوں گی اور وہاں پر باؤلز آ کے سٹیک کر سکوں اور مجھے چیزوں کا ایکسس ایزی لی ہو جائے کیونکہ دیکھیں کیابنٹس ہمارے کچن میں ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو جانا سمجھیں کہ سپیس کو سہی طرح یوٹلائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو دوسری مزی کی چیز یہ ہے کہ یہ ایک کے اوپر دوسرا چاہے سٹیک ہو جاتا ہے بڑے مزی کے ساتھ تو جب میں نے کھولا میں نے لگایا تو میں نے کہا یہ تو بڑی مزیدھار سی چیز بن گئی اور اس کو میں نے سوچ ہے کہ میں تو کاؤنٹر پر بھی رکھ سکتی ہوں اگر فر ایکزامپل جیسے رمضان میں بہت زیادہ مجھے سپیس کی ضرورت ہے رمضان میں تو ہم کاؤنٹر ٹاپ پر بڑی چیزیں اسپیشلی رمضان کے لیے ارینج کرتے ہیں پاپڑی رکھنے کے لیے چاٹ مسالہ رکھنے کے لیے چٹنیاں رکھنے کے لیے ساوسز رکھنے کے لیے تو بڑی ہنڈی ہو جاتی ہیں تو اس طرح کچن بھی اورگنائز رہے گا تو میں ابھی سوچ میں ہوں کہ اس کو کہاں رکھوں آپ لوگ کومنٹ بھی بتائیے گا کہ میں اس کو کامیٹ کے اندر رکھوں یا کاؤنٹر پر رکھ دوں ویسے میرے کاؤنٹر پر بہت سارا سامان اورڈی موجود ہے میں یہ بھی رکھ دوں کہ مجھے لگتا ہے ٹو مچ کراؤڈ ہو جائے گا let's see let's see کہ کیا ہوتا ہے اور میں کس طرح اس کو کہاں رکھتی ہوں اچھے جناب یہ میں نے جہار مانگوائے تھے یہ بھی میں نے دراز سے اورڈر کیے تھے اور دراز سے اورڈر کیے تھے اور بڑے کیوٹ جارز تھے ایکچھلی میں گئی تھی امتیاز میں نے سوچا کہ میں وہاں سے جا کے اسٹاکبل والے کنٹینرز لے آنگی جس کے اندر میں بڑے پراپرڈی رکھوں گی میں چاہ رہی تھی کہ اس بار میں تھوڑا سا پلاسٹک اگر لوں تو تھوڑا کوالیٹی والا لوں ویسے تو میں پلاسٹک میں کبھی بھی میں نے اپنے سپائسز وغیرہ نہیں رکھ کے میں ہمیشہ شیشے کے جار امٹی جارز ہوتے ہیں اس کو ری سیکل مطلب کر لیتی ہوں اس کو واش کر کے صاف کر کے اس بار میں نے سوچا کہ مجھے چھوٹے سائز کی چاہیے تھے جار تو مارکٹ میں اتنے میں کلک نہیں کر پاؤں گی میں نے بڑی ہی جار ہمیشہ کلکٹ کیا تو میں نے سوچا پلاسٹک کی مانگوا لیتی ہوں تو مجھے بہت کم پرائس میں بہت ہی اچھی کالٹی جو ہے لٹرلی مجھے مل گئی ہے اور اس کے لئے میں بڑی خوش ہوں کہ مجھے کم پیسوں میں اتنی اچھی اس کی کالٹی مل گئی ہے اور اس میں میں نے جب دو تین چیزیں ڈالی ہیں تو میں حیران ہو گئی بڑا اچھا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اسپیس کم لے رہا ہے دھرٹنگ یہ ہے کہ یہ جار میں نے اٹھارہ جار مانگوا ہے اور یہ جو ہے نا الیون ہنڈرڈ میں آ گئے تھے الیون ہنڈرڈ میں اٹھارہ جار تو مطلب سمجھیں کہ میری تو مزی ہی آگا ہے اگر یہ سب میں نے رکھ کے ارینج کیا اور یہ سب ارینج ہونے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اور چاہیے رہے میں اور منگا لوں گی کیونکہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرا کچھن ایسا ارگنائز ہو جائے کہ کم سپیس میں زیادہ سمان میں رکھ دوں کیونکہ مجھے کچھن کاؤنٹرز خالی کرنے کے دل کر رہے کہ دل کر رہے وہاں پر کچھ بھی نہ ہو لیکن میری لیکٹرونکس رکھی میاں مشین رکھی میاں تو کچھ اس طرح کا پلان کر رہی ہوں کہ ان چیزوں کو دردر موف کروں تو لیٹس سی فائنل ریزلٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی جو میں کروں گی اس کے اقارڈنگ ابھی تو جس چیزیں منگوائی ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا چلو میں پہلے شیئر کر دوں اس کے بعد اس میں سمان رکھنے سٹارٹ کروں گی ساری تیاریاں چل رہی ہیں جیسے آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی صفائیاں کلیننگ گھر کی ہر چیز شیئر کی ہے کچھن کی کلیننگ بھی سمجھے عادی ہو گئی ہے اب جو سپائسز وغیرہ رینج کرنا رہ گئی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ بڑے پروپر طریقے سے شیئر کروں گی تو یہ جو جارز ہیں مجھے بہترین لگے بہت اچھے لگے سب سے مزے کی بات مجھے مجھے یہ چیزیں بڑی اٹریک کرتی ہیں میں نے شروع سے جن کے ایک تھیم سی بنائی دی میں کہتی تھی میری اپلانسز بلیک ہو یا وائٹ ہو اچھا اس کے بعد میں جو بھی باسکٹس خریدتی تھی میرا مائنڈ میں آتا تھا کہ تو وائٹ ہو یا بلیک ہو اور جو بھی چیزیں آپ لوگ نوٹ کریے گا پیچھے باسکٹس جو رکھی نہیں جو جار رکھی وہ بھی وائٹ میں رکھی ہوئے تو یہ میرے مائنڈ میں تھوڑا سا میشے چلتا ہے کچھ جارز میں رہے ہیں جو کہ ریڈ لٹ کے ساتھ ہیں تو وہ مجھے چینج کرنے ہیں تو اگر میں کر پائی رمضان سے پہلے تو اچھی باتیں نہیں کر پائی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک بڑا کیوٹ سا مجھے براؤن کلر کا دکھاتا جار باول منی کیوٹو سا میں نے سوچا میں اس میں کیا رکھ سکتی ہوں تو مجھے خیال ہے کہ میں اس میں پاپڑی رکھ کے ٹیبل پہ رکھ سکتی ہوں تو سرونگ کے ٹائم کے لئے تو مجھے بس اچھا لگا تو میں نے کہا یہ رمضان میں تو کام آ جائے گا اور کوئی کوئی گیسٹ آتا تو ان کے سامنے کیچپ رکھنے کے کام آ جائے گا تو یہ کیوٹ سا چھوٹو س میں لے کر آ گئی تھی اور یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا اس طرح کی براؤن مجھے بڑے کیوٹ لگتے ہیں سہرمک کے بھی مل جائے تو میں لے ہاتی ہوں اور اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے یہ اور اچھا فیل ہوتا ہے رہا نو ہوا ہے مجھے سہرمک کے بہت اچھے لگتے ہیں اور ان سپائر او دا فیکٹ کہ مجھے ان فیکٹ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے بجائے جو گلاس والے جو ہوتے ہیں جو ایرانی برطن ہوتے ہیں گلاس والے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے بجائے مجھے آج کل یہ اچھے لگ رہے ہیں ایک ٹائم تھا جب مجھے گلاس کے برطن بہت پسند آتے تھے تو میں نے اتنا سارا کوئی کلیکشن منا لیا تھا گلاس کے برطنوں کا میرے پاس بہت سارا کلیکشن ہے اس کا اب میں وہ آہستہ آہستہ دونیٹ کر رہی ہوں آہستہ آہستہ سب کو دیتی جارہی ہوں جس کو چاہیے اس کو دے رہی ہوں تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اب جو ہے میں سارا مک تھوڑا کلیکشن منا ہوں سارا مک کے کٹوریاں میرے پاس تھوڑی زینہ جس میں میٹھا وغیرہ ڈیزرٹ وغیرہ کھاتے ہیں ہم لوگ گر میں اور اس میں سے ایک بریک بھی ہو گئی میرے ہی آدھ سے بریک ہوئی ہے خیجناب یہ پلیٹ تھی کچھ پلیٹس میں لے کر آئی تھی میں نے کہا رمضان کے حساب سے کچھ پلیٹس لے لیتے ہیں بڑے سائز کی ہیں لیکن میں اب سوچ نہیں ہوں کہ یہ بڑے سائز کی پلیٹس ہیں تو یہ افتار کے ٹیبل کافی سپیس کور کر لیتی ہیں ہمارے ویسے چھوٹی پلیٹ زیادہ تر یوز ہوتی ہیں لیٹس سی بس رمضان کے حوالے سے یہ لے کر آئی تھی تو دیکھیں استعمال کرتے بھی ہیں کہ نہیں یہ رہا تھا تو بہت ہے استعمال کرنے کا واقع انشاءاللہ خیجناب یہ کٹنگ بورڈ میں لے کر آئی تھی اچھا کٹنگ بورڈ میں نے یہ جو نا بیمبو کائنے کے دس is the material جو بہت اچھا کولیٹی کا ہے یہ مجھے 1500 میں کٹنگ بورڈ ملا ہے اور یہ میں نے کےڑیے سے لیا تھا گلچن ایک بال میں جو کےڑیے مارکٹ ہے وہاں سے پھر کل لوکل شاپ سے وہاں سے جا کے میں نے یہ چیز لیے چیزیں رانڈم ہیں کوئی دراز سے آئے بھی ہے کوئی کےڑیے سے لیوی ہے کوئی چیز سے لیوی ہے تو یہ کے مکس جگہوں کی چیزیں لیوی ہیں یہ ساری تو مجھے جو فیسنیٹ کر رہی تھی چیز اصل وہ یہی تھی کہ سیرمک کے برتن جو ہیں وہ مجھے بڑے اٹریک کرتے ہیں خر جناب آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ سیکشن بتائیے کہ آپ لوگ اس طرح کے برتن کس طرح کے لگتے ہیں کیسے لگتے ہیں پسند آتے ہیں نہیں آتے خر جناب آپ لوگ نے جانا کہی نہیں ہے بھی میں نے اور بہت سے چیزیں آپ لوگ سے شیئر کرنی ہے جو کہ آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگیں گی میں آپ نے کو یہ دکھانے والی ہوں کٹلری تھوڑی سی میں نے سپونز مغوایا تھے فورک مغوایا تھے نائف مغوای تھی اچھا میں بہت دن سے کٹلری ڈھون رہی تھی کہ مجھے چاہیے ایکچھلی سچویشن یہ تھی کہ میری جو نائفز ساری سپون اور فورکس تو تھے میرے پاس کافی سار لیکن جو نائفز نائفز ایک جو تھی وہ غائب ہو گئی تھی ایک جو ہے اس کو بیٹے نے ایک پروجیک بنایا تھا سکول کے لیے تو اس کے لیے اس نے سٹوف پہ جلایا تو وہ خراب ہو گئی تو نائف کا بڑے پریشانی تھی اور جب سٹیکس وغیرہ بناتے ہیں یا پھر کچھ کٹ کرنا ہوتا ہے بچوں کو تو یہ فورٹ نائف جو ہے بٹا نائف جو ہے میں بچوں کو دیتی ہوں تو یہ جو تھی بلکل نہیں تھی تو میں نے سوچا کر میں نائف لے رہی ہوں تو وہ پھر ظاہری باتیں مسمیچ سی ہوگی سپون اور فورٹ الگ ہیں اور نائف الگ ہیں تو ایسا کرتی ہوں کہ تینوں ہی چیزیں منگوا لیتی ہوں اور یہ میں نے دراست منگوا لیتی بڑے اچھی لگی مجھے اچھے پہلے میں نے سوچا کہ میں جا کے خود جو ہے فزیکلی جا کے مارکٹس وغیرہ میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کٹلری مل جائے اس طرح کہ جو میں گھر میں یوز کر سکو میں نے لیٹرلی کافی دکانیں چھان ماری کافی بزاروں کے چکر لگا لیکن مجھے اس طرح کی کوالیٹی ویڈی ناؤ اور ایک جسے ڈیزائن نہیں ملا ان فیکٹ آپ ڈیزائن اس کی باتی چھوڑیں نائف والے سیٹ مطلب نائف ہے ہی نہیں ان فیکٹ پانچ پچ ہزار کے کٹلری سیٹس رکھے میں چھے چھے ہزار کے کٹلری سیٹس رکھے میں لیکن اس میں نائف موجود نہیں یہ سیٹس کے نائف تو کوئی یوز ہی نہیں کرتا باجی آپ نائف مانگ رہی ہیں تو میں نے اس کو بنا کر دیا میں نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے اب اپنے پاس رکھیں میں جو اینا کچھ اور کرتی ہوں اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں میں نے کہا چلو دراز پہ سرچ کرتے ہیں میبی دراز پہ مجھے کچھ مل جائے تو یاس واقعی سیریسلی مجھے دراز پہ اتنے اچھے مل گئے یہ سپونز فورک نائف ہوتی تینوں الگ الگ دیزائن کیوں میں نے اتنے بڑی کوئی عجیب حرکت کیے نا میں نے سب سے پہلے نائف آرڈر کری نائف آج آگئی تھا تو سو ہیپی کہ چلو نائف آگئے بڑی اچھی میں نے کہا یا میں نے اگر یہ آگئی اچھا مجھے نا صرف آپشن میں نائف میں نے سرچ کی تو نائف ہی میرے پاس آئی تھی پھر میں نے فورک سرچ کیا تو مجھے پاس فورک آگئے میں نے فورک بھی مانگوا لیا پھر اس کے بعد میرے حزبن کہنا لگے یہ تم کیا کر رہی ہو الگ الگ چیزیں کیوں مانگوا رہی ہو الگ الگ delivery charges دے رہی ہو دن ایس لیک او مائی گوڈ میں نے کیا کیا پھر میں نے spoon جو تہب وہ order کیے اور اس طرح سے تینوں کی الگ الگ delivery charges دے کے میں نے تینوں separately مانگا کے خیر جب فینالی وہ آگئے تو مجھے بڑی خوشی ہو یہ بڑا اچھا لگا اس کے لئے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں باؤل جو کہ میں لے کر رہی تھی یا اگیس چیز سے لے کر رہی تھی تو یہ باؤل مجھے بڑے اچھے لگے تھے یہ آئے ایس لیکن تین سو کا ایک ہے ریکٹوریاں سی ہیں چھوٹی سی ہیں مجھے اچھے اس لیے لگتا ہے کہ اس میں بہت چھوٹے اور کیوٹ سا ہوتا ہے کہ آپ سرونگ سائز اچھا ہوتا ہے اپنے ہاتھ میں ہول کر لیتے ہو تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مجھے کیوٹ لگا یہ تو میں نے کہا چلو یہ لے لیتے ہیں اس کا design of pattern مجھے آج کل میں بتا رہی ہیں آپ کو وائٹ و بلک چیزیں بڑی اٹرک کر رہی ہیں براؤن وائٹ بلک تو بس یہ اس سنس میں جو انا میں لے آئی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہیں کیوٹ لگ رہی ہیں فیسینیٹ کر رہا ہے اٹرک کر رہی ہیں اور دل کر رہا ہے کہ اس کو میں یوز کرو اچھا جناب تو ویسے تو ہر کوئی ہی رمضان میں کچھ نہ کچھ کرتا رمضان سے پہلے مجھے یاد ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو یہ جو ہے لازٹ چیز ہے جو رہ گئی تھی آپ لوگوں کو دکھانے سے وہ ہے آئیل کی باٹل یہ آئیل کی باٹل میں لے کر رہی ہوں سپری باٹل کی کہانی یہ ہے سوری آئل باٹل کی کہانی یہ ہے کہ یہ بڑی باٹل ہیں جس میں میں پورا آئل رکھوں گی نارمل آئل جو اور میں سالد ڈرسنگ وغیرہ میں پس یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ یوز نہیں کرتی ہے تو میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ میں جو ہے بڑی باٹل میں نارمل آئل رکھتی ہوں ساتھ میں یہ جگہ ہوتا ہے جس کے اندر دوہنا اس میں بھی آئل ہوتا ہے آئل کی کونٹیٹی اتنی ہوتی ہے کہ پھر اس کے لیے دو چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو جناب یہ تھی میری ویڈیو آج کی امید کروں گے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی لائے شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں کسیوں آپ لگ میں چپتے کے لیے اللہ حافظ